اے محبانِ حسین بنِ علی بیدار ہو آنے والے ہیں امامِ آخری بیدار ہو اے محبانِ حسین بنِ علی بیدار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پر اللہم صدی علی محمد مالی محمد وعجل فرجہم فرودگارِ عالم کا شکر بجالات ہے حمد و سنہ کے ساتھ مالک کا براہ احسان ہے اس نے ہمیں کائنات کی بہتین ہستیوں کی محبت نصیب فرمائی کائنات کی بہتین ہستیوں کا احترام نصیب فرمائی ان کی محبت ان کا احترام جو بحق انسانیت کے حادی ہیں انسانیت کے رہنما یہ بڑا لطف ہے کہ خدا و نوتار نے ہمیں گمراہیوں سے بچا دیا نہیں معلوم کن کن دروں کی ٹھوکریں کھاتے نعوذ باللہ تعالی پھر اس در پہ پہنچتے ہیں یہ جگہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کا بہرحال احسان قبول کریں خدا و نوتار نے توفیق دی کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر شروع سے ہم نے امام حسین کا نام سنا جہاں پہ بچپن سے ان عزداریوں میں شرکت کی یہ ہماری روح ہماری گوش پوسٹ کا حصہ بن گئے الحمدللہ رب العالمين تو آپ ذرا تصور کریں کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر گناہ میں زندگی بزاری ہوئی اللہ نے لطف کیا گناہ تو ہماری زندگیوں میں بھی ہوں گے لیکن خدا نے بڑا لطف کیا کہ ہمیں ایسے محول میں بھیجا جہاں پر ہم نے بچپن سے امام حسین کا نام سنا ہم نے ان کی غم کی آوازیں سنی اور یہ ہماری ماں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں گودیوں میں لے کر حسین کا ماتم کی سیدو شہدہ کا ماتم کی اس کا یقینا ہماری روح پہ اثر پڑا ایک اٹیشمنٹ create ہو گئی ایک وابستگی ایک محبت اور اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ یہ محبت وابستگی جو غیر ارادی طور پر ہمارے خاندانوں سے ہمیں مل گئی ہے یہ ہماری زندگی میں نعوذ باللہ تعالی ہم سے چھن نہ جائے یعنی بڑی بدبختی کی بات ہے نعوذ باللہ تعالی کہ کوئی انسان شروع سے اس محبت کو لے اور بعد میں اس محبت سے محروم رہ جائے نعوذ باللہ تعالی یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ نسرن بعد نسرن یہ چلے اور قیامت تک چلتی رہے تاکہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ اسی سلسلے میں رہیں بڑی نفیس یہ دعا ہے جو محمودن بیان کرتے ہیں اللہم ملزقنا فی الدنیا زیارة الحسین اللہم ملزقنا فی الدنیا زیارة الحسین جو محمودن کے غم میں تشریف فرما ہے ان دس دنوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اس کو ایک تربیتی نظام کا حصہ سمجھیں تو میں اپنے لئے سوچتا ہوں کہ بھئی میں دس دن سید و شہدہ کی خدمت کروں ذکر کروں میری روح پہ اس کا کوئی اثر پڑنا چاہیے آپ بھی ایسے ہیں آج تیسری مجلس ہے آپ اس سلسلے کا حصہ ہیں اور مزید انشاءاللہ حصہ رہیں گے تو سوچیں کہ آپ کی روح پہ اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے آپ کو اس تربیتی نظام کا حصہ ہونا چاہیے تو کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کی روح ان دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی پاتی رہے تقامل حاصل کریں سید و شہدہ کی فکر کو صرف ایک دو گھنٹے کے لیے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں اللہم جل آیا محیا محمد و آل محمد و ممات مات محمد و آل محمد یہ تھیم ہے یہ زیارت کے وہ جسے کہتے ہیں کہ نعرے ہیں زیارت سید و شہدہ کی ہمیں زندگی ان کے حساب سے گزرے حیات کل حیات نہ چند گھنٹے تو آپ جو سید و شہدہ کی ازداریوں بیٹھیں نہ سوچیں کہ آپ نے چند گھنٹے کیلئے ایک وقت نکالا ہے نعوذ باللہ تعالی یہ شاید تعبیر اچھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس طرح سوچتا ہو کہ بھئی میں وقت نکال کے چند گھنٹے کیلئے آیا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو ہماری زندگی اور موت کا اہد ہے سید و شہدہ کے ساتھ سلم لمن سارمکم حرب لمن حاربکم صرف ماہ محرم میں صرف ازداری میں نہیں زندگی کا اہد ہے اور یہ وہ ولایت ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ ولایتیں جزبقتی ولایتیں نہیں ہیں پارٹ ٹائم ولایت نہیں ہیں یہ زندگی کے اہد ہیں سید و شہدہ کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی اور موت کا بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہم معشورنا تحت لعائد حسین خدا یا معاملہ صرف محرم کا نہیں ہے معاملہ صرف چند مہینوں کا نہیں ہے چند سالوں کا نہیں ہے زندگی موت سے آگے کا معاملہ ہے ہم تو ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو جو یہ دعوے کر رہا ہو تو اس کو اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو آپ اور میں دو تین طرح کے ہو سکتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہیں ایک وہ ہوں گے جو کسی بھی وجہ سے مجلس میں شریک ہیں والدین لے کر آگئے ہمیشہ سے شرکت کرتے رہیں میرے جیسے آدمی ہو سکتا ہے ہر سال پڑھتا ہے اس سال بھی پڑھ لے نعوذ باللہ تعالی اگر صرف اتنی نیت ہو تو حیف ہے برای ہے میرے جی تو نیت کیا ہونے چاہیے نیت کیونے چاہیے میں سیدو شہدہ کی درزگاہ میں آیا ہوں میں تربیت کیلئے آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں کہ میری زندگی ان کے راستے پر چلے اور میرا ایک اہد ہے میرا ایک پیمان ہے اور وہ اہد و پیمان یہ ہے کہ یا لَئِ تَنِكُنْتُ مَعَاكُمْ فَأَفُوزَ مَعَاكُمْ فَاوْضُ نَعْضِيمًا ایک کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا میں پیچھے تو نہیں جا سکتا چودہ سو سال پہلے جا کے کربلا کی میدان میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا پتہ نہیں کن کن سعادتوں کے ساتھ لوگ وہاں پہنچیں اس پر انشاءاللہ آرز کریں گے تو یہ پیمان لفظی پیمان ہیں یہ جو وعدیں ہیں یہ صرف لفظ کے وعدیں ہیں نعوذ باللہ تعالی دین میں صرف لفظ نہیں ہوتے دین میں حقیقت ہوتی ہے میں نے کل شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دین حقائق کا ایک مجموع ہے حقیقتیں ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کہنے یَا لَئِ تَنِكُنْتُ مَعَاكُمْ فَأَفُوزَ مَعَاكُمْ یہ صرف دعویٰ ہے لفظ ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے حقیقت ہے وہ کیا ہے کیا اہلِ بیگ کا کام پیغام وعدہ اہد ذمہ داری ہماری سب ختم ہو چکی نہیں ابھی تو پورا نظام باقی ہے ابھی تو وقت کے امام غیبت میں ہیں تو نصرت کس نے کرنی ہے صحیح تو شہدہ کے چاہنے والوں میں لہذا بڑا عجیب یہ نقطہ ہے وہ یہ کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو جب دنیا کے سامنے اپنا تعرف کروا رہے ہوں گے تو فرمائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں اللہ اکبر یعنی کہاں ہیں حسینی جو کہتے تھے سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم وہ حسینی آیا ہے اور جو دعا ہے ہماری ان دس دنوں میں اور زندگی کے ہر لمحے میں مرتے دموں تک وہ یہ کہ مولا ایک قوم تھی جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا ہمیں وہ نہیں بننا ہے ہمیں وہ بننا ہے جو سید و شہدہ کی فرزن کا ساتھ دے گی یہ ہمارا اہد ہے یہ ہمارا پیمان ہے اور عجیزان محسنم آپ جو تشریف فرمائیں مجلس سید و شہدہ کے اندر ازداری سید و شہدہ کے اندر آپ اس پہد و پیمان کے حامی ہیں آپ اس پہد و پیمان کا حصہ ہیں تو جو محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہے ان ایام کے اندر اور زندگی بھر کے لئے وہ یہ کہ خدایہ ہم وہیں جنہوں نے ساری زندگی یا حسین یا حسین کہا ایسا نہ ہو کہ ہمارے 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 ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں جب فرزن دے حسین تشریف نائیں کہیں اما یجیب المزدر نعوذ باللہ تعالی میں جواب نہ دے سکوں نعوذ باللہ تعالی تو آپ مومنین اکرام اور مومنات جو ان مجالی سے عذا کے اندر شریک ہیں اس ذمہ داری کو احساس فرمائیں وہ یہ کہ ہم اولاد امام حسین کے سامنے ذمہ دار ہیں اور ہم ایک اہد لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ اسے کم مت سمجھئے اور میں آپ سے ارز کروں گا جتنا ممکن ہے اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں ہر روز دور آئیے اس لئے کہہ رہے ہیں ہر روز دعا اہد پڑھئے اس لئے کہہ رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی زیارت پڑھیں وقت کے امام کی کہ اس اہد کو دور آئیں کہ ہماری زندگی ہے کس لئے اولاد فاطمہ کی نصرت کیلئے اولاد حسین کی نصرت کیلئے ہماری زندگی ہمارے ہمارے اموال ہماری اولاد ہماری عزت ہمارے وسائل سب کس لئے ہیں اولاد فاطمہ پر قربان ہونے کے لئے اولاد حسین کے اوپر قربان ہونے کے لئے جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دیں ہم اس اہد کے اندر شریک ہیں تو آپ اسے کم مت سمجھیں اس تربیتی نظام کا حصہ بنے اور انشاءاللہ اگر میں میرے جیسے ناقص لوگ بھی کوششیں کرتے رہیں گے اللہ کے سامنے گرگر آتے رہیں گے اور اہلِ بیت سے نصرت طلب کرتے رہیں گے تو وہ کریم خاندان ہمیں دور نہیں کرے گا وہ کریم خاندان ہمیں قبول کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس پاکیزہ جد و جہد کا حصہ بن جائیں گے جس کے بانی اللہ کے نبی ہیں جس کے بنا اہلِ بیتِ اتھار نے اپنے خون سے رکھی اور ہم اس خون کی آدمی ہاں بیٹھے پروردگار انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو اس سے کم پہ موت نہ دے ہمیں اس کے اوپر موت دے اور یہ ہماری زندگی خاتمہ ہو تو اللہم جالا واقبا امورنا خیرہ ہماری زندگی کی اختتام کو بہترین قرار دے دے خدا انشاءاللہ یہ ہمارا اہد یہ ہمارا راستہ اور یہ ہماری جد و جہد کا محور انشاءاللہ اس حدف کی تکمیل کے لیے وقت کے امام کے حضور سرخرو ہونے کے لیے اور نبی اولاد نبی کے سامنے بعزت سر بلند زندگی گزارنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد اللہم صلی علا محمد آل محمد و عجل فرجہ اب یہ جو ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں مجالس کے ذریعے سے بیانات کے ذریعے سے یہ کیا محنت ہے ہم کچھ کونسپس کو کھلیر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس ایک گھنٹے میں تو ہم کوئی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں آرائز پیش کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں جہاں کئی بھی ہیں ہم اس دوران تو کوئی کام نہیں کر رہے سننے کے علاوہ اور بولنے کے علاوہ تو یہ جو جدوجہد ہے یہ کیا ہے یہ کونسپچول ہے ہم کونسپس پر کام کرتے ہیں کلیریٹی کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو صحیح کر سکیں اور میں سے پہلے کہ اپنے مفہوم کو ولایت کی تصور اور نصرت امام کے اوپر مزید آرائز پیش کروں بہت امپورٹن پوائنٹ آپ کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تصور اور کونسپٹ کی زندگی کے اندر بعض اوقات بالکل باہر ہو جاتے ہیں کیوں کوئی ایک گلتی کر بیٹھتے ہیں کونسپٹ کی کوئی ایک گلتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بالکل باہر چلے جاتے ہیں میں مثال ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں گروہ دے جگہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد مآل محمد و عجل فرج مثال میں نے دینی کی گلتی پر ایک تصور ہے ایک محفوم ہے اس کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا وہ ہم نے سے باہر ہو گئے وہ کیسے مثلا جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کوشش وَمَن جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا خدا نبطال ارشاد فرماتا ہے یقیناً 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 جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا ہم یقیناً یقیناً ان کی ہدایت کریں گے یہ جہاد کیا ہے اچھا ایک ایک ٹرم آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر ایک کونسپ ڈیولپ ہوتا ہے جہاد یعنی تلوار سے جہاد فرض کر لیجئے کونسپ ڈیولپ ہو گیا اچھا جیسے آپ نے یہ کونسپ ڈیولپ کیا جہاد یعنی تلوار سے جہاد ایکسکلوسیبلی تو اب سوال یہ ہے کہ میری زندگی میں تلوار کا جہاد آ رہا ہے کیا نہیں میں نہ ملیٹری مین ہوں نہ میں مثال کی طور پر شمشیر دنی کی زمانے کے اندر ہوں تو میں تو جہاد سے باہر ہو گیا پھر اگر جہاد کا مطلب صرف وہ ہو تو میں بالکل باہر ہو گیا اب نہ میں مجاہد ہوں نہ میں جہاد کے اندر ہوں نہ جہاد کے مقابلے میری کوئی ذمہ داری ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کونسپٹ آف جہاد جو اپنے ذہن میں بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے جس سے میں باہر ہو گیا چاہاں خدا نے یہ چاہا تھا نہیں آپ جہاد کی تصور کے اوپر محنت کریں رواجات میں دیکھیں اور واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو جہاد کیا ہے جہاد اللہ کی رہم میں کوشش ہے اور جہاد اصغر ہے جو جنگ ہے اور جہاد اکبر ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے اچھا اب ممکن ہے کہ آپ جہاد اصغر کا حصہ نہ ہو چھوٹے جہاد کا حصہ نہ ہو کیونکہ آپ کے سرکمسٹانسز میں جنگ نہ ہو آپ اس کے کیپیویل نہ ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ جہاد اکبر کا بھی حصہ نہیں ہے وہ تو کوئی انسان ہوئی نہیں سکتا کہ اس کا حصہ نہ ہو تو آپ مجاہد ہوئے یا نہیں ہوئے بلکل ہوئے اور اگر آپ نے غلط تصور لے لیا پھر تو آپ پہ تو معاملہ یہ خراب کر لیا میں تو بلکل آؤٹ ہو گیا اگر میں نے جہاد کا تصور غلط لے لیا اور یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں وحشتناک غلطیاں جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ایک تصور غلط ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں ہی خراب ہونے لگتی ہیں اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں آز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صدی علی محمد آل محمد و عجل فرج خدا نے فہمائے شرک مت کرو خدا ہر چیز کو بخش دے گا شرک کو نہیں بخشے گا کفر نہ کرو کفر کو خدا نہیں بخشے گا شرک کو خدا نہیں بخشے گا اچھا اب میں ایک مسلمان ہوں میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہوں اس میں لکھا ہے کافر ایسے ہیں کافر ایسے ہیں کافر ایسے ہیں مشرک ایسے ہیں مشرک یہ کرتے ہیں مشرک وہ کرتے ہیں سینکھوں آئیتیں مجھے کفر پر اور شرک کے اوپر مل جائیں گے صحیح ہے اچھا میں جو پڑھنا ہوں میں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس نے قلم تیبہ یا تو واقعا قبول کیا ہے اپنی زبان سے یا نسلن بعد نسلن مسلمان ہوں تو نہ میں کافر ہوں نہ میں مشرک ہوں اب پورا قرآن بھرا پڑھا ہے کفر سے اور شرک سے کفر کی مضمت شرک کی مضمت کافر ایسے مشرک ایسے اچھا اب میں پڑھے جا رہا ہوں اور مسلسل سوچے جا رہا ہوں مجھ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیوں میں کافر نہیں ہوں میں مشرک بھی نہیں ہوں میں تو بارڈ مسلم ہوں تو میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا یہ تو کسی اور کی باری میں ہے پتہ چلا کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ نعوذ باللہ تعالی نعوذ باللہ تعالی میں سمجھ رہا ہوں کہ irrelevant ہو گیا میرے لئے کیوں کیونکہ اس کا تعلق کفر سے ہے شرک سے ہے میں تو ہوئی نہیں اچھا اب میں تھوڑا سا گہرائی میں جاتا ہوں تھوڑا سا گہرائی میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بھائی کافر کون ہوتا ہے ایک وہ کافر ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا اور ایک وہ کافر ہوتا ہے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن عمل ایسا کرتا ہے کہ جیسے خدا کو نہیں مانتا ہے تو یہ زبان سے کفر نہیں کر رہا ہے لیکن عمل سے کفر کر رہا ہے اس لئے ہماری لغت کفران نعمت کہہ رہی ہے نعمت کا بھی کفر ہوتا ہے دوسری چیزوں کا بھی کفر ہوتا ہے اچھا اب شرک کیا تھا شرک کیا تھا کہ آپ خدا کے سامنے کسی کو شریک قرار نہ دیں بعض اوقات انسان عمل میں شرک کر رہا ہوتا ہے کیسے سادہ تنین مثال ریاکاری کرنا کہ بھئی انسان کسی عبادت کے عمل کو انجام دیتا ہے اور خدا کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ رہا ہے مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں مثلا فرض کرجئے خدا نہ کرنا میں یہ جو عمل عبادی انجام دی رہا ہوں عبادت کا عمل انجام دی رہا ہوں سیدو شہدہ کا ذکر اس میں کوئی اور بھی چیز خدا کے ساتھ شامل کرنوں نعوذ باللہ تعالی یہ شرک ہو گیا تو وہ شرک کی آیت میرے اوپر آئی یا نہیں آئی آ جائے گی اور میں اپنی اس مسنسٹینڈنگ مسنسٹینڈنگ میں سوچ رہا تھا کہ کفر شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں بھئی تعلق ہے یہ جو کافرین لکھا ہے اس میں ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں جبکہ ہم نام کے مسلمان ہیں کیوں؟ اگر ہم عمل سے نعوذ باللہ تعالی قفر کریں اب دیکھئے اس کے بہت سریح مثال قرآن کریم کے اندر ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج رأیت من اتخذ الہہو ہوا آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوا اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم کسی کو معبود بنائیں گے خدا کے سوا نہیں لفظ میں ہم کسی کو خدا کے سوا معبود نہیں کہیں گے لیکن خدا نے اتخذ نہیں فرمایا ہے آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہواس کو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے معذرت کے ساتھ خدا یہ کہتا ہے کہ صبح کو اٹھو فجر کی نماز پڑھو اس کا نفس یہ کہتا ہے میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں میں نہیں اٹھنا چاہتا نہیں اٹھتا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کا پلان یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے کبھی سوتا رہ جاتا ہے یہ ہوا و ہواس کو معبود نہیں بنا رہا ٹھیک ہے مشکل میں آ گیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ایک دفعہ ایک بندے نے پلان یہ کیا ٹھیک ہے خدا کا حکم اس صبح کو اٹھو فجر کی نماز پڑھو میں نہیں پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا مجھے آرام کرنا میں نہیں چاہتا لا الہ الا اللہ یہ جو خدا کی حکم کے مقابلے میں اپنی سن رہا ہے اپنی چلا رہا ہے یہ کون ہے اس نے ایک معنی میں اپنی خواہش کو خدا سے زیادہ اہمیت دے دی ہے اس معاملے کے اندر یا یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے اس معاملے کے اندر کیوں اپنی خواہش کو اپنے آرام کو خدا کی حکم پہ ترجیح دے رہا اب بہت سارے یقیناً مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی گہرائی کا سفر نہیں کیا ہوگا وہ مثال کی طور پر نماز فجر قضا کر رہے ہوں گے ریگولر قضا کر رہے ہوں گے نماز فجر قضا کر رہے ہوں گے اور یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کفر اور شرک تک بات مہنچ رہی ہے نہیں سوچتے ہوں گے میرے خواہد میں گلتی کر رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہا کیوں کیونکہ نتیجہ وہی نکل رہا ہے اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بھئی جب آپ صبحی صبح خدا کی ایک نافرمانی کر لیتے ہیں اس کے بعد توقع کرتے ہیں کہ دن اچھا گزرے گا تو آپ یہ ستم مت کریں ستم میں نے محاورتن نہیں کہا ہے واقعا کہہ رہا ہوں ظلم ہے یہ بہت بہت ظلم ہے اپنے اوپر کہ ہم دن کی ابتدا ایک گلتی سے کر بیٹھے ایک گناہ سے کر بیٹھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہم تربیتی نظام تربیتی نظام کے اندر ہیں تو اب آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے ازداری کے اندر اگر آپ میں سے کوئی ایسا تھا جو فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہا تھا تو میں اس سے ایک بات آس کروں گا سیدو شہدہ کے احترام میں کیا تم نمازی نہیں بن سکتے امام حسین کے احترام سلام اللہ آلے جنہوں نے نماز آشور کی زہر میں پڑھی ہے اللہ اکتہ محاورے میں نہیں تھا برستے تیر برستے تیر کا مطلب ہوتا ہے تیر بارش کی طرح آ رہے تھے محاورے میں نہیں تھا اماملن ایسی تھا تیر بارش کی طرح برس رہے تھے اور ایک تیر لگنے کا مطلب کیا ہے جس طرح آج ہمارے زمانے میں اگر آپ مثال کی طور پر جائیں ایک آدمی کوئی مشین گن لے مارنا شروع کر دے اور وہ گونیا بارش سے زیادہ تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں تیر ایسا ہوتا ہے ایک تیر لگ جائے انسان کے بارش کے اندر اس کا اثر ہوتا تھا تیر بارش کی طرح برس رہے تھے اور لوگ شہید ہو رہے تھے اور سیدو شہدہ نماز پڑھ رہے تھے تو اگر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی یہاں پہ کوئی ہے جو نماز ریگولر نہیں پڑھتا ہے یا مثال فجر کی نماز قضا کرتا ہے تو میں اس سے ارض کروں گا کہ دیکھو آپ اور میں ازداری کے ذریعے سے امام حسین سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں امام حسین سے نزدیک ہونے کے لیے نماز کو ترک کرنا بالکل مخالف عمل ہے بالکل مخالف آپ امام حسین سے نزدیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی عادتوں کو ان کے احکام کو نہ اپنا ہے قابل تصور ہے کوئی شخص روز عاشور شب عاشور سیدو شہدہ کی کیمپ میں ہو نماز میں پڑھ لو نہیں ممکن نہیں تو آپ یہ رسک مت لیں آپ جس نے ساری زندگی امام حسین کا نام لیا ہے سیدو شہدہ پر معتم کیا ہے ان کے غم میں روئے ہیں آپ یہ رسک مت لیں اپنی زندگی کے اندر ریگولر ہو جائیں اور انشاءاللہ اس تربیت کا حصہ بنیں تاکہ انشاءاللہ سیدو شہدہ کے ہمراہ محشور ہو سکیں ان کی ولاد کا ساتھ دے سکیں درود دے جائیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علا محمد آل محمد و عقیل قرآن تو وہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ مثلا شرک کفر وہ شرک و کفر بھائی مسلمان کے اندر بھی ہو سکتا ہے اب اگلی دفعہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو اور شرک کی آیت آئے کفر کی آیت آئے یہ مت سوچی گا یہ صرف مثلا کرسٹنز کے لیے یا کسی اور دین کے ماننے والے کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر بھی کافر موجود ہو سکتے ہیں ایک سنس کے اندر ہاں اصل کفر خدا کا انکار ہے جو معاوذ باللہ تعالی کوئی قلم تیبہ نہ پڑے اور کسی بدھ کے سامنے سر جو کانے کے لیے کھڑا ہو جائے لیکن عملاً اگر کوئی شخص احکام خدا کا انکار کر لے عمل کے ذریعے سے وہ بھی کفر ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے تو یہ ایک انتہائی اہم مفہوم ہے اور اس پہ آپ توجہ فرمائیے اور میں اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہوں اور انشاءاللہ رائز پیش کروں گا ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ولایت اہل بیت اتھار علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد مآل محمد و عجل قرآن کریم میں میں نے عرض کیا ولایت ایک حاکمیت کے معانی میں ہے اور ولایت میں اردو کی خاطر ارز کر رہا ہوں ورنہ عربی میں میں نے عرض کیا اور قرآن کریم میں دو جگہ جو خود ولایہ کا لفظ آیا ہے وہ واو پر زبر کے ساتھ آر ولایہ چونکہ اردو میں تلفظ ولایت ہے اس لئے میں اس کو ولایت ارز کر رہا ہوں ورنہ ولایہ آیا ہے عربی کے اندر البتہ اردو میں ولی بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ولی ہے وہیں سے لیا گیا ولی بھی قرآن کریم میں آئے اللہ ولی اللہزین آمنو اچھا اب یہاں پر چھوٹی سی ایک باری ایک سی بات ہے اللہ ولی ہے تو ہم کسی اچھے آدمی کو کیوں کہتے ہیں ولی اللہ ولی تو اللہ ہے اللہ ولی اللہزین آمنو اللہ ولی مومنین کا تو یہ ہم انسانوں کو ولی کیوں کہتے ہیں اشہدو انہا عدی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں ولی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے ولی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو سرپرست ہے اور ولی اس معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا سرپرست مانتا ہے وہ بھی ولی اللہ ہے پس ولی کا لفظ ایک ایک سنس میں حاکم کے لیے بھی ہوتا ہے جو اوپر ہے اور اس کے لیے بھی ہوتا ہے جو اس کو اوپر مانتا ہے وہ بھی ولی اللہ ہے تو یہ ولی کا لفظ بہت عجیب ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں ٹیکنیکل اس کو کہیں گے فائل میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول کہ جو خود حاکم ہے اس میں بھی اور جو اس کو حاکم مانتا ہے اس میں بھی تو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ بھی ہے اور کوئی وَلِيُّ اللَّهِ ہے وہ اللہ کو اپنا وَلِي مانتا ہے اس کو بھی ہم وَلِيُّ اللَّهِ کہتا ہے دونوں میں قرآن کریم نے دونوں میں استعمال کیا ہے یہ جو ولایت ہے اس ولایت کے مقابلے میں کیا ہے مولا کا بہت نفیس ایک فرمان نہجو بلاغا کے اندر ہے جو بہت گتھیوں کو سل جاتا ہے وہ ہے چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نور کیا ہے نور تو تاریکی میں کھڑے ہو جاؤ نور سمجھ میں آئے گا اور اگر آپ اندھیرے میں نہ جائیں تو آپ کو کبھی نور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نور کیا ہے اتنا حاوی ہوتا ہے اور وہ اتنا احویس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈیفائن کرنا چاہے ڈیفائن نہیں کر سکتا اس کا صرف ایک راستہ کیا ہوتا ہے آپ اس کے اگینسٹ ایک حالت میں چلے جائیے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے تو اگر کسی کو نور سمجھنا ہے تو اندھیرے میں جائے تو اس سے نور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی نور کیا ہوتا ہے اس کے احمیت کیا ہوتی ہے بہا خوبصورت ایک جملہ کسی نے کہا کسی نے پوچھا کہ سید الشہدہ کے قیام ان کی شہادت کا عالم اسلام کو کیا فائدہ ہوا کسی نے پوچھا کہ سید الشہدہ کے قیام اور شہادت کا عالم اسلام کو کیا فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ فائدہ کیا ہوا صرف یہ سوچوں کہ اگر حسین شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا اگر شہادت نہ دیتے تو تم یزید کے پیروکار ہوتے یزید کی پوری دنیا میں چل رہی ہوتی مسلمان ہونے کے ناتے وہ حاکم ہوتا اور یزید کا کریکٹر سوچو اور وہ حاکم ہوتا بلا منازع تو پھر تم اسلام کا کیا حشر ہوتا اللہ اکبر معوض باللہ تعالی جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ان کی خدمت میں میں ارز کروں گا چونکہ بعض لوگوں نے تاریخ نہیں پڑی ہوتی ان کے ساتھ مشکل ہے وہ یہ سوچتے ہیں سیدو شہدہ کو شہید کیا یزید نے دو سال بعد کبھی پڑھو خان کعبہ کو آگ لگائی ہے مسجد نبوی کو نعوذ باللہ تعالی گھوڑے باننے کی جگہ بنایا ہے وہاں پہ خون بہایا ہے اس کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہو بنی امیہ کی ان کاموں کو بھی دفاع کرنا چاہتے ہو اگر یہ بولو کہ مثلا سیدو شہدہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا نعوذ باللہ تعالی میں ان کی لغت استعمال کر رہا ہوں اور عمر سعید کا کام تھا اور یزید نہیں تھا وہ نہیں تھا اور بنی امیہ نے تو بھئی وہ بعد میں جو ہوا وہ کس نے کیا اسی قوم قبیلے نے کیا ہے کیوں اس طرح کی حرکت کرنا تو یہ جو آپ اور میں سمجھنا چاہتے ہیں یہ جو ولایت ہے یہ کیا ہے جو سوچیں ولایت کے مقابلے میں کیا ہے اگر ولایتِ الہیہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنِ اس ولایت کو نہ مانے تو پھر کیا ہے پھر انسان ہے اور انسان کی خواہشات ہیں پھر معاملہ ختم ہو گیا اور بدقسمتی سے آج کی جو دنیا ہے اس پہ حکومت اسی زدہ ولایت کی ہے ایک ولایتِ الہیہ ہے یہ خدا مالک ہے خدا حاکم ہے خدا سارے فیصلے کرے گا میں خدا کا مقی ہوں میں خدا کا بندہ ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آئے کریمہ بڑی عجیب آئے کریمہ ہے اس میں پورا نظام چھپا ہوا ہے اگر کبھی اس کو کوئی ایکسپلور کرے تو اس کے اندر پورا نظام چھپا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھئی انسان جو چاہے کرے یہ جو ہمارے ایورٹیسمنٹس کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا یہ زدہ ولایتِ الہیہ جملہ ہے جو چاہو کرو یہ اللہ کی ولایت کا انکار ہے در اخیقہ البتہ کہنے والے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے لیکن مشکل ہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ انکار ہے کیوں؟ جو چاہو کرو کا مطلب کیا ہے تو وہ جو ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین وہ کہاں گیا پھر اگر جو چاہو کرو تو عبودیت کہاں گئی اللہ کی بندگی کہاں گئی عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کو لیں عطی اللہ عطی الرسول و اولی الامر منکم یہ ولایت کا سلسلہ اور اس کے مقابل میں ایک جملہ ہے جو چاہو کرو جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو ارے بھائی اگر جو چاہو کرو تو عطی اللہ کون کرے گا پھر اچھا اب خدا نہ کرنا عوض باللہ کو مجھ سے کہے مولانا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں عطی اللہ بھی ہے عطی الرسول بھی ہے اولی الامر منکم بھی ہے اور یہ بھی ہے تو پھر شرک پہ آگئے نا کم سے کم شرک کی اوپر آگئے کفر بنیائے شرک پہ آگئے کہ دونوں ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے پاس ایک روٹ ایک فورمولا ہے عطی اللہ عطی الرسول و اولی الامر منکم اچھا آپ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہہ مولانا پھر ہم لوگ کانگ ہیں یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ و رسول ہیں اور اولی الامر ہیں ان کی اگر میں مانتا رہوں گا ماذا چاہتا ہوں میں کانٹر آرگومنٹ استعمال کر رہا ہوں اگر میں ان کی مانتا رہوں گا میں کانگیا میری کب چلے گی صحیح ہے تو میں اس سے جواب میں کہوں گا تو اپنی کیوں چلانا چاہ رہے تھے اپنی مسلحت کے لیے اپنی خوشیوں کے لیے یہ تمہاری خوشیوں کے خلاف ہے تم یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی چلاؤں گا تاکہ مجھے سکون ملے یہ تمہارے سکون کے خلاف ہے اللہ نبی اور اولی الامر تمہارے سکون کے خلاف ہیں تمہاری خوشیوں کے خلاف ہیں تمہاری کامیابیوں کے خلاف ہیں جو تم نہیں سوچ سکتے اپنی کامیابی میں وہ سوچ رہا ہے کیوں دھوکے میں مقتلع ممکن ہے کوئی ایک ہے مرانا مجھے نماز پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اپنی خواہش پر عمل کر کے مزہ آتا ہے تو زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بہت سارے غلط کام کر کے بڑا مزہ آتا ہے اگر آپ کسی کو شگر ہو جائے اس سے پوچھیں مٹھائی کھانے کا مزہ آتا ہے نہیں آتا آتا تو ہے بعد میں موت آتی ہے بعد میں موت آتی ہے تو بھئی آپ کو اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس جگہ پہ لے کے چلنا ہے تو یہ جو ولایت الہیہ ہے یہ ہم سے کیا کہتی ہے یہ ولایت الہیہ کہتی ہے تمہاری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے اپنی زندگی کو چھوڑی چیزوں میں منت گزارے آپ ولایت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں ولایت کے مقابلے کو دیکھ لیں وہ اچھا لگتا ہے اس کے نتائج اچھے لگتے ہیں اور میں چونکہ تھوڑا بہت میرا سوشل سائنسز اور پولٹیکل سائنسز کے اندر ایکسپیئینس ہے تو میں صرف اتنا ہی سوچتا ہوں کہ بھئی تم تاریخ بشریت کو دیکھ لو اور کچھ نہیں دیکھ سکتے تو اسی موڈرن ٹائم کو دیکھ لو انہی زمانوں کو دیکھ لو کہ زدہ ولایت الہی جو چلے انہوں نے دنیا کو کیا دیا اب جناب علی کوئی کہے گا موڈرن لائف ہے یہ ہے وہ ہے کتنے پرسنٹ کے لیے کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور کتنے لوگ مر رہے ہیں مشکل سے جو اس آرٹیفیشل لائف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی حشر ہمارے سامنے ہے اگر میں کہوں کہ نہیں جتنے لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں جتنے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں جتنے لوگ اسٹریلیا جیسے ملک میں بیٹھے ہیں یہ سب دنیا کے خوشترین لوگ ہیں بہت خوش ہیں یہ لوگ کتنے فیصد ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہے ابھی چند دن پہلے سٹیٹسٹکس آئے ہیں 93,000 لوگ امریکہ کے اندر ایک سال میں اور ڈوز سے مرے ہیں منشیات کی اور ڈوز سے مرے ہیں اور ڈوز کا مطلب کیا ہے جو ریگولر ڈوز لے لے کے مر رہے ہیں ان کو کانو نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے ایکسٹریمی زیادہ ڈوز لے لی تھی اور فوراں مر گئے ہیں ان نینٹی تھری تھاؤزن ہیں نینٹی تھری تھاؤزن ذرا اس کو تخسیم کی لیگہ 365 سے تو ڈیلی آیوریج کتنا بن رہا ہے یہ خوش قوم کے علامت ہیں تو یہ جو غیر الہی نظام تھے انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے ہمیں بنی امیاد دیا انہوں نے ہمیں یہ دیا واقت نہیں ہے خدا کی طرف آئیں اور دنیا آئے یا نہیں آئے آپ آنا چاہتے ہیں آپ جو سیدو شہدہ کی چانے والے ہیں سیدو شہدہ نے آخر وقت تک ہمیں کیا پیغم دیا تھا تو عیزان محترم ان اوقات کو غنیمت سمجھیں شاید ہم ظہور سے بہت نزدیک ہوں اور شاید کسی بھی لمحے ہمیں خبر ملنے والی ہو انشاءاللہ اور پھر ایک مشکل ہے اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ہوگا جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ نے اپنے اجداد کی محنتوں کے نتیجے میں چودہ سو سال اس امانت کو اپنے ساتھ رکھا ہے آپ اور میں چودہ سو سال کی امانتداروں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچیں کہ آج سعید و شہدہ کا نام دے رہا ہے کتنا عجیب ہو کہ ہم آخری لمحات کے اندر تھوڑی سی کتاہی کر دیں اور اس سعادت سے نعوذ باللہ تعالی محروم رہ جائے جو فرزند حسین ہمارے لئے لے کر آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم بچپن سے امام حسین سے روائیں ہمائے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے بچپن سے کہا ہے ہم نے بچپن سے ندائیں سنی حل ملنا سرین سولنا ہمائے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں پرزند حسین کا ساتھ دیرہ چاہیے کربلا داستان ہے امام کے ساتھ دینے والوں کی خود امام کی اور امام کے ساتھ دینے والوں کی کہان کربلا کتنے سعادت میں لوگ ہوں گے وہ لوگ لیکن عجیب معاملہ ہے جس وقت وہ لوگ سہید و شہدہ کا ساتھ دے رہے تھے اس وقت وہ دنیا کے اکیلے ترین افراد تھے یہ بہت عجیب بات ہے اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا نعوذ باللہ تعالی یزید کے ساتھ یہ دنیا کے اکیلے لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ کھالے ہو گئے تھے ان کے اندر اتنی بصیرت تھی کہ لوگوں کی تعداد دنیا میں کامیابی ناکامی دنیا کی طاقت دنیا کی دولت انہیں متاثر نہیں کر سکی انہیں اندھا نہیں کر رہی تھے یہ اہل بصیرت تھے ہمیں اہل بصیرت ہونا ہے ہمیں ان کے نقش قدم بچھنا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا اگر میں امام حسین کی نسرت کیلئے کوشش کروں گا اور میں اچھا انسان نہیں تھا تو کیا میں کر سکتا ہوں اگر میں میتمیٹکس کی طرح دیکھوں تو میں کہوں گا نہیں کر سکتے لیکن اگر میں اس خاندان کی کرامت کو دیکھوں تو کہوں گا کیوں نہیں کر سکتے یہ خاندان کریم ہے یہ ایک لمحے کی شرمندگی کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور کون سی مثال حضرت ہر سے بڑھ کرو یہ کربلا بہت عجیب ہے اس کے واقعات بہت عجیب ہیں یعنی یہ انسانی نفسیات کو اس طریقے سے لے کے چلتی ہے کہ کوئی محروم نہ رہ جائے کوئی نا امید نہ ہو تو اگر میرد ایسا کوئی انسان ہو جس کو پتا ہو کہ اس نے زندگی میں گناہ کی ہیں اور اس کو پتا ہو کہ اس نے ان ذمہ داریوں کو اس طرح انجام نہیں دیا جس طرح انجام دینا چاہیے تو کیا میں نا امید ہو جاؤں امام حسین کیلئے کہ میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں ان کے فرزن کا تو کربلا مجھ سے کہتی ہے نہیں نا امید مت ہو کوشش کرو تم بھی ہر بن سکتے ہو تم بھی ہر بن سکتے ہو لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ ہر کے اندر بھی بہرحال کچھ ہے جس نے ان کو ہر بنایا ہے ان کے اندر بھی کچھ ہے اور جو ان کے اندر ہے ایزان محترم خوش قبری وہ ہمارے آپ کے اندر نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے جو ہر کے اندر ہے وہ کیا ہے ان کی بہادری سے ہٹ کر شجاعت احساسِ ذمہ داری بہت بہترین کمانڈر انتہائی جری انتہائی نڈر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو چیز ان کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے اور وہ آپ کے امین اندر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی دیوی برکت سے ہے وہ کیا ہے وہ مادر حسین کا احترام ہے الحمدللہ بی بی سیدہ کا احترام السلام اللہ علیہ جب سیدو شہدہ کے راستے میں آئے سیدو شہدہ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ میں حکم رکھتا ہوں میرے پاس حکم ہے کہ آپ کو روکیں سیدو شہدہ نے بہت تحمل دکھایا سیدو شہدہ کے پاس جو لوگ تھے وہ ہر کے لشکر کو ہرانے کے لیے بہت تھے گرچہ اس وقت بھی ہر کا لشکر ہزار تھا اور سیدو شہدہ کا لشکر ظاہر ہے کہ چند سو بھی نہیں تھا لیکن یہ ہزار پر بہت بھاری تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ ہزار ناتوان تھے پیاسے تھے بھوکے تھے سیدو شہدہ کے لشکر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ سیدو شہدہ کے یہ جرار لشکر اٹھتا اور ان ہزاروں کو ختم کر دیتا ہزار کو سیدو شہدہ نے یہ نہیں کیا پانی پلایا ہے کربلا کی تاریخ اتنی عجیب ہے سیدو شہدہ نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا ہے پورے تحمل کے ساتھ جبکہ ہر دشمن بن کے آئے تھے سیدو شہدہ دشمن ہی نہیں دیکھی ان کی پیاس کو دیکھا ان کی پیاس کو پورا کیا اور بعد میں جب نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو ہر سے کہا ہر تم اپنے قبیلے کے ساتھ نماز پڑھو گی لشکر کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہر کا احترام نظر آیا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فرزند رسول کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھوں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یہ احترام غیر معمولی ہے ہر طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے کہ میں مخالف فوج کا سردار ہوں میں کیسے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یا میرا لشکر تو آپ سے لڑنے آیا ہے ہم کیسے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں لیکن یہ جو جملہ ہے نا یہ سیدو شہدہ کے احترام میں یہ بتا رہا ہے کہ ہر کو پتا ہے کہ دنیا تو شاید یزید حکومت کر رہا ہو آخرت میں حاکم حسین ہے عبادت میں حاکم حسین ہے اللہ کے سامنے حکومت حسین کی ہے نہیں چلتی کسی اور کی حکومت ورنہ اگر یہ ہر کے دماغ میں ولایت ولایت کا لفظ سوچے گا ولایت یزید کی ہوتی حکومت کی بات نہیں کر رہا طاقت کی بات نہیں کر رہا ولایت کی بات کر رہا ہوں اصل ولایت ولایت کسی اور کی ہوتی تو ہر کہیں اور نماز پڑھتے تھے ہر کو پتا تھا ولایت نبی اور اولاد نبی کی ہے اہل ولایت ہیں اہل احترام ہیں بی بی کا احترام کیا سعید شہدہ نے اسی لئے کہا تھا جب اسرار کیا قافلے کی روکنے پر تو سعید شہدہ نے فرمایا سکلت کا اموک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیسی باتیں کر رہا ہے جیسے ہی سنا تو ہر گویا غصے میں آنے لگے پھر کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ کی ماں کو نیکی کے سوا یاد نہیں کر سکتا میں یہ جو بی بی سیدہ کا احترام تھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے آپ سے کہا خوش خبری شاید اچھا لفظ نہ ہو مسائد کے دوران لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے اور خدا کے درمیان اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے خدا سے کہیں خدا ہے تو میرے دل کو جھاک کے دیکھ میں بنت رسول کا احترام کرنے والا ہوں یا نہیں میں اپنی تنہائیوں میں اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر بی بی سیدہ کا احترام کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں تو خدا ہے اگر میں بھی ان کا احترام کرنے والا ہوں تو مجھے بھی اس راستے پہ چلا جس پہ ہر چلے خوشبخت ہو گئے سہادت مند ہو گئے آپ اس احترام کی قدر و قیمت کو جان کے چلیں اور ہر نے اس کی قیمت کو سمجھا تھا نا جب سیدہ شہدہ کے پیشے نماز پڑھ لی اور سیدہ شہدہ کی والدہ اگرامیہ کو اچھے الفاظ میں یاد کر لیا تو خدا نے گویا ہر کو چن لیا عذاب کی آگ سے باہر نکال لیا اور صبح آشور ہر نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے حسین کا ساتھ ہے ہم لوگ کتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں عائزان محترام انتہائی سخت ہوگا صبح آشور لشکر کی تعداد لشکر کی ظاہری طاقت سب کو بتا رہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر کیا ہونے والا ہے ہر کو بھی بتا تھا میں یہاں سے نکلوں گا وہاں جاؤں گا پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور مطمئن سید و شہدہ کے پاس آگئے اس پر مطمئن کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس پر مضطرب کہ اب حسین کے سامنے کس موں سے جاؤں اتمنان تو تھا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے لیکن اندر اندر مضطرب تھے کہ میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں یہ جو بچوں کی پیاس کی آواز آ رہی ہے اگر میں نے امام حسین کو نہر کے پاس رکنے دیا ہوتا تو یہ بچے پیاسے نہیں ہوتے اور ایک باعزت جھری ندر بہادر شخص کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے بچے مصیبت میں ہیں اس کی وجہ سے اولاد نبی مصیبت میں ہیں اور نہیں مانوں کس پریشانی اور پشیمانی کے ساتھ ہر سید شہدہ کی طرف آئے اب ہر سید شہدہ کی خدمت میں پہنچے اب مجالس میں بیانات ہیں اور میں انہی کو دہراتے بے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اب بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا بار بار یہ سوچئے گا انشاءاللہ بس ایک موقع آیا کہ ہر سید شہدہ کی سامنے پہنچے اب بس بیانات موجود ہیں کہ مثلا ہر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اپنے ہاتھوں کو بندوا لیا اور اپنے آپ کو سید شہدہ کے سامنے غلاموں کی صورت میں لے کر آئے کہ مولا مجھے باپا کہ شاید شاید ہر نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کیلئے کی آوگا ورنہ ہر کو پتا ہے کہ حسین کریم ہے اگر ہاکوں پر پٹی نہیں بھی باندھتے نہ ہاتھوں پر رسی نہیں بھی باندھتے ابام حسین کے سامنے آ جاتے تو ابام حسین یقیناً معاف کر دیتے لیکن ہر باعزت انسان ہے شاید ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کروں کہ اپنے گناہگار ہونے کو ثابت کروں اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا امام حسین کے سامنے آئے اب شاید شہدہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور گویا ہر کو ایسے قبول کیا جیسے ہر سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہر میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا تم میری ماں کے چاہنے والے ہو تم میری ماں کا اترام کرتے ہو تم کس غلط دشکر میں کرے ہو ہر شہدہ کے پاس آگئے الحمدللہ رب العالمين گویا ہر کو جنت یہی مل گئی امام حسین کے پاس آگئے اب امام حسین سے کہا کہ میں چاہتا ہوں قربانی دوں میں چاہتا ہوں میرا بچہ قربانی دے اور پہلے گویا اپنی ولد کو بھیجا اپنے بیٹے کو بھیجا قربان ہونے کے لئے ہمارے پاس اس طرح کا بیان موجود ہے کہ جب سیدہ شہدہ نے دیکھا کہ ہر اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اور ایک موقع پر اس بیٹے نے گر کر ندھا دی اب مجھے نہیں معلوم بیٹے نے باپ کو بلایا یا امام حسین کو بلایا مجھے نہیں معلوم واقعا لیکن ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ جب ہر اٹھے کے اپنے بیٹے کا لاشا اللہ امام حسین جانتے تھے ایک باپ بیٹے کا لاشا اللہ ہے یہ مرالہ کیا مرالہ ہے ابھی آیا نہیں تھا ابھی امام حسین نے گویا حسنی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں تھا لیکن امام کو تو پتا ہے کہ باپ کے لئے کتنا سخت ہوتا ہے کسی فرزن کے لاش کے اوپر بیٹھنا امام حسین نے گروہ ہر کو روک لیا کہا ہر رک چاہو ہر رک چاہو تمہارے بیٹے کا لاشا میں لے کراؤں گا سلام ہو امام کی ذات کے اوپر سلام ہو علی اکبر کے لاشے کے اوپر بس ایک موقع ہے جب خود ہر گئے سبیر پر گرے سیدو شہدہ فوراں دشریف لائے ہر کے سامنے پہنچے ہر کے گویا پشانی کے اوپر بہت بڑا زخم لگا تھا اس سے خون نکلے چلے جا رہا تھا سیدو شہدہ نے اپنے رومال نکالا اپنے محروم کی رومال کیسا رومال ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ تھا جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہاں نے امام حسین کو دیا تھا بہرحال یہ رومال بہت بابرکت رومال تھا سیدو شہدہ نے ہر کی پشانی کے اوپر وہ رومال باندیا عزیزو مجھے نہیں مانو ہم اور ہم کیسے اس بات کو درک کر پائیں گے اگر کسی کو امام حسین کی نظر لطف بھی پڑھ جائے تو بڑی بات ہے اب امام کا رومال ہر کے ساتھ ہے ہر نے امام حسین کی تحفے کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ عزیزو صدیوں کے بعد بھی اگر کسی نے ہر کی قبر کھو دی اور اس میں سے وہ رومال ہٹانے کی کوشش کی تو خونے ہر دوبارہ برامد ہو گیا گویا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ رومال حسین نے مجھے دیا ہے یہ کچھ سے مت لو عزیزو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایہ اے اللہ تجھے واستہ نبی اولاد نبی کا خدایہ تجھے واستہ اہل بہت اتھار ارہم السلام کی عزمت کا خدایہ تُو نے گناہگاروں کے گناہوں کو بخشنے کا بعدہ کیا ہے تُو نے گناہگاروں کے گناہوں کو بخش کر امام حسین کے لشکر میں شامل کیا ہے خدایہ تجھے واستہ نبی اولاد نبی کا ہم گناہگاروں کو بھی یہ سہادت نصیب فرما امام حسین کی نسرت کی سہادت نصیب فرما ان کے فرزن کی نسرت کی سہادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم بجاہ نبیکا و عدرته الطاہرین اللہم صلی علی محمد مآل محمد و عجل فرجہم